سپریم کورٹ چودہ میکو انتخابات کا فیصلہ واپس نہیں لے گی عدالتی فیصلہ کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا عدالت کی سیاسی جماعتوں کو آج ہی مذاکرات کی حدایت انتخابات سے متعلق مشابرت کر کے آگاہ کرنے کا حکم توقع ہے فضل الرحمن بھی لحچک دکھائیں گے قوم میں استراب ہے سیاسی قائدین افام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں جنائے میں ملک بھر میں انتخابات ہو سکتے ہیں پنجاب میں فصلوں کی کٹائی اور حج کے بعد انتخابات کی تاریخ رکھ لیں چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے ریمارکس ملک میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کی درفاز کی کچھ دیر میں سمار سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلق کیس کی سمارت مزیراعظم اور اتحادی جماعتوں کی اہم بیٹھک حکومتی لیگل ٹیم کے جلاس میں شروعہ کو تفصیلی بریفنگ انتخابات سے متعلق آئندہ کی اکملتی عملی پر مشاورت چاہتے ہیں انتخابات ایک وقت پر ہوں اگر الگ الگ انتخابات کروائے گے تو قومی وحدت کو نقصان پہنچے گا ماضی کے فیصلے پر ہمارے تحفظات اور اترازات اپنی جگہ قائم ہیں خواجہ سعاد رفیق سیاسی فیصلے سیاسی میدانوں میں ہونے چاہیے جب جب سیاسی فیصلے عدالتوں میں ہوئے اس کا نقصان ہوا کمر زمان کائرہ سراز الحق کا بڑی عید کے بعد الیکشن کروانے کا مشورہ اگر نوے کی بجائے ایک سو پانچ دن ہو سکتے ہیں تو دو سو پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں تجویز ہے مرکز اور صوبوں میں نقران حکومتیں قائم ہوں اس وقت ایک ہی حال ہے تمام جماعتیں ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں سیاسی لڑائیوں کے وجہ سے ماضی میں ماشاءاللہ دیکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو دخوابات اور سیاست میں غیر جانبدار رہنا چاہیے امیر جماعت اسلامی کی میڈیا ٹاک ترین کے ساتھ نے ہمیشہ مذاکرات کو فوقیتی ہماری شرط ہے گفتبو آئین سے معبرہ نہیں ہونے چاہیے دو سبوں کا نقران سیٹ اپ منڈٹ سے تجابوس کر رہا ہے آپ آنے والے وقت میں اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک لگی رہنماؤں سے بات ہوئی مذاکرات کے لیے ماحول چاہیے تلقیان خامخواہ بڑھ رہی ہیں ٹمپریچر کو نیچے لائیں اور بات چیت کریں مذاکرات اتنے لمبے نہ ہوں کہ چھوٹی اور بڑی عید اکٹھی ہو جائے کسی کو آئین پاعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے جو کام سیاستدانوں کا تھا وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے ہر صورت عدلیات جیتے گی باقی سب طاقتیں ہاریں گی پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کری ہے شیخ رشید کی میڈیا ٹاک دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں پارلیمنٹ کے قانون پر عدالت سٹے آرڈر جاری کرے پارلیمنٹ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرے گی توقع کرتے ہیں عدلیہ آئین اور قانون کا تحفظ کرے گی آئین کو ری رائٹ کرنا پارلیمان کا اختیار ہے دستور پاکستان کے احترام کے لیے تمام اداروں اور پوری قوم کو یقصو ہونا پڑے گا مل کر مشکل حالات ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اپنے سیاسی احساس سے ریاست بچانے کے لیے استعمال کرنے سے نہیں اچھک جائیں گے وزیراعظم کا تقریب سے خطاب شیحباز شریف نے آئین پاکستان 1973 موبائل ایپ کا افتتاح کر دیا مجھر میں عام انتخابات کے نقاد الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لیے پارٹی ٹکٹ سمہ کروانے کا وقت پڑھا دیا آج رات بارہ مجھے دکھ پارٹی ٹکٹ سمہ کروا سکتے ہیں صبح الیکشن کمیشنر اور ریٹرنگ افسران کو بھی فیصلے سے اگاہ کر دیا پاکستان کے ایک بار پھر بڑے پان کا مظاہرہ بلاول بھٹو ایسی ایو اجلاس میں شرکت کے لیے بھارا جائیں گے وزیر خارجہ وقت کے ہمراہ آئندہ ماہ بھارتی شہر گوہ جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق روس کے ساتھ معاملات تیہ پاکستان نے خام تیل کی خریداری کا پہلا آرڈر دے دیا ایک لاکھ بیرل خام تیل درامت کرنے کا ٹارگٹ ہے مئی میں روسی کارگو آنے کی توقع ہے پاکستان ریفائنری روسی خام تیل کو صاف کرے گی مصدق ملک عید کے دوران زمان پارک میں ممکن آپریشن کے خلاب بشرا بی بی کے درخواست مسترد لاہور آئی کٹ کا وکیل حضر صدیق کو ایک لاکھ روپے جنمانہ ادا کرنے کا حکم غیر ضروری درخواست دائر کی گی لارجہ بینچ پہلے ہی حکم دے چکا ہے جسٹیس تاریک سلیم شیخ کریمان پروپرٹی کیس اور دھمکیاں دینے کا مقدمہ طریقہ صاحب سندھ کے صدر علی زیادی لانٹھی جیل سے رہا اید الفطر کل ہوگی یا پر سوں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت کے حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا بہت پر موسمیات اور ماہرین فلکیات کی چاند نظر آنے کی پیش کوئی اید الفطر 22 اپریل کو ہونے کا امکان موسیقی